نوزین ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام کے ساتھ سیڈی صاحب آئیم اینا فکس کیونکہ تکیب ان سو کے قریب ایس ایم ایسز ہیں اور کالز بہت زیادہ ہیں کالز لے لیجی آپ ایس ایم ایسز بعد میں دیکھ لیں گے کالز بڑے لوگ بیتاب ہوں گے جو کالر ہیں ہمارے ساتھ ایک ان کا نام میں لکھا ہوں مخدوم افاق علی شاہ صاحب ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم نجم بھائی جی شاہ صاحب علیکم علب بڑی عزت دے اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی صرف آئیل اونلی سے ون تنگ کہ جو کچھ میں کراچی میں روشن کے کراچی میں ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہوں میری زندگی کا ایک جو نیچوڑ ہے وہ پہلے میں کہنا چاہتا ہوں نجم صاحب وہ یہ ہے کہ دل صاحب کس طرح سے ہو انصاف نہیں ہے اور انصاف کس طرح سے ہو دل صاف نہیں ہے ٹھیک شاہ صاحب بڑی بیربانی دل صاف نہیں ہے کس کا دل صاف نہیں ہے کسی کا بھی دل صاف نہیں ہے صرف ان غریبوں کا دل صاف ہے جن کو دفنایا جا رہا ہے جو ان کو دفنانے لے جا رہے ہیں جو مارے جا رہے ہیں اس خون خرابے ہیں کاش کہ یہ ظالم جو یہ کر رہے ہیں انہیں احساس ہو کہ وہ کتنا ظلم کر رہے ہیں ملک پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں اپنے شہر پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں سیڈی صاحب ہمارے ساتھ غزنفر قازمی صاحب موجود ہیں لاہور سے اسلام علیکم جی سیڈی صاحب اب یہ بات کر رہے تھے تالبان کے حوالے سے کہ یہ آمرو کا زبانے میں بنے اس میں آمرو کا قصور کم ہے ہمارے جو علماء بنتے ہیں حضرت وہ واقعی صاحب علم ہوتے تو یہ تالبان نہ بنتے جہاد کے فتحے کس نے دیئے اگر جاول حقہ کیلہ کچھ کرتا میکسیم فوج کو بھیجتا مطلب نوجوان تو شامل نہ ہوتے دوسری بات ہے کراچی کی کراچی میں حالات خلاب کون کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے ایم کیوں کوئی کہتا ہے ایم ٹی سوال یہ ہے کراچی میں کراچی میں ایم کیوں میں ایم ٹی کر رہے ہیں بلوچسہ میں کون کر رہے ہیں یہ پشاور میں کون کر رہے ہیں پنڈی میں جو مسجد میں اور اس پر دھوکے وہ کس میں کیے لوگ کہتے بھی ڈرھتے ہیں کل ایک پروگام میں فاضیہ وحاب نے کوشش کی بات کر دیکھی کہ جو یہ پاکستان میں امن خراب کر رہے ہیں ان کا کام ہے لیکن نام نہیں لیا اصل میں یہ القاعدہ طالبان سپاہ صحابہ دشکر جھنگوی یہ ایک ہی تھالے کے چھٹے پٹے ہیں قاضی صاحب بڑی مربانی میں کچھ کریکشن کرتا چلوں رحمان ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں انہوں نے سپاہ صحابہ کا بھی نام لیا ہے اور طالبان کا بھی نام لیا ہے فیڈل گورنمنٹ تھرڈ فورس تھرڈ فورس یہی ہے نا یہی کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ کیا سارا ہی ان کا ہاتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے انٹریسٹ میں ہے یہ خون خرابہ ہو ملک تباہی کی طرف بڑے انارکی ہو یہاں تاکہ وہ پھر ان کے جو مقاصدیں وہ پورے ہو جائیں وہ تو یہ بھی چاہیں گے آپ کی ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہو جائیں مگر کیا وہ موڈر سائیکلوں پہ بیٹھ بیٹھ کے بلٹ سپری کر رہے ہیں کیا وہ ہر جگہ پہ کراچی میں بم پھینک رہے ہیں ضرور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ٹارگیٹ کو کل کر دیں مار دیں جس سے یہ ساری آگ لگ جائے اے وہ این پی سمجھے انہوں نے مارا ہے ایم کیوم سمجھے انہوں نے مارا ہے اور یہ ایک دوسرے کے قلعے پڑ جائیں یہ ضرور ہو سکتا ہے اور شاید ایسے بھی ہوا ہو مگر یہ کہنا کہ جی ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں جو پاور میں ہیں یا آپوزیشن میں ہیں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور وہ بالکل محصوم ہیں میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں میں ایم پی سمجھے کوئی تعلق نہیں اور دوسرے سوال یہ ہے کہ جب ایم کیوم مارے آئے انیس سو سنیتاریس کے بعد پاکستان میں ان کی پاس کیا تھا یہی سیلاب زدگان کی طرح یہ بھی تین کے پاس صرف کپڑی تھی کیا تینوں نے زمینوں پر قبضہ نہیں کیا ہوا ہے بڑی مربانی خان صاحب آپ نے بہت سی باتیں کہہ دی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پہ تالیبان بھی حملے کر رہے ہیں سلاب میں بھی آپ ڈوب رہے ہیں کراچی میں بھی بیشتر لوگ جو مارے جا رہے ہیں وہ آپ کی کمیونٹی کے اس میں کوئی شک نہیں اور آپ بہت بڑا ایک ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں آپ کی کمیونٹی اس میں کوئی شک نہیں جہاں تک یہ بات آئی قبضہ کرنے کی کس نے کیا قبضہ کیا میرا خیال ہے یہاں تو بات تھوڑی سی مختلف ہے سارا پاکستان ہی ایک قبضہ گروپ بنا ہوئی ہے جو لوگ ہندوستان سے آئے ایویکیوی پروپٹی جس کی وہاں چھوٹی سی جھوپڑی تھی اس نے آکے یہاں گھر بنا لی گھر لے لی جو مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے تھے ملازم تھے ہندووں کے انہوں نے رات و رات ان کی جائدات پکڑ لی تو یہ تو سارا ملکی جو ہے یہ اس طریقے سے اگر آپ کہیں تو کس نے کیا لیا کیسے لیا صحیح لیا غلط لیا جو لوگ یہاں کے اور اسپیشلی آپ کے علاقے بھی تھے وہاں تو ایسی چیز نہیں ہوئی مگر یہ پنجاب میں ضرور ایسے ہوا پنجاب کے شہروں میں ایسے ضرور ہوا اور کراچی میں بھی ایسے ہوا تو میں سمجھتا ہوں یس آپ کی بات میں کافی وزن ہے پریش صاحب علی صاحب میں ہمارے صاحب کراچی سے اسلام علیکم جی علیکم السلام میں علی بات کر رہا ہوں کراچی سے جی علی بھائی اچھا بیکن میرا اس میں تجزیہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تقریباً پچھلے دو سال سے یہ پروگرام چل رہے ہیں اور اس پر کوئی خاتل کو جس طرح آپ نے کہا نتائج نہیں نکل رہے ہیں لیکن میں ہم نے بھی کراچی میں آج میری 38 ایر ایج ہے لیکن میں نے جو سب سے اچھا دور دیکھا نا کراچی کے اندر وہ ایک محمد اللہ صاحب کا دور دیکھا اور ایک مصطفہ کمال صاحب کا دور دیکھا تو مجھے جو سمجھنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہاں سے جو بھی پارٹی گیتے آپ اس کو رسکونسیوٹ بھی دیں آپ اینکیوں کے ذمہ داراتے ہیں اینکیوں کے پاس پر پاور تو دیتے نہیں ہیں بھائی خالی اگر کراچی سپیسیفک بات کرنی ہے جماعت اسلامی جیتی ہے تو جماعت اسلامی کا کراچی کے اندر وزیر داخلہ اولا کیا آپ کے سنگ کے اندر اتنے آلات کرا بھی لیکن دیکھیں صحیح بات نہیں ہے دیور صحیح بات ہے کیونکہ کراچی ہمارا مین حد ہے تو بھائی جو پارٹی کراچی سے جیتے اس کے آس میں پر پورے پاور دو اور پھر اس کی گردن پکڑ کے پوچھیں بھائی کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا بڑی بہربانی آپ نے بڑی اچھی بات کہی میں اس بات کی توحید کرتا ہوں دیکھئے لوکل باڈی الیکشن ہونے چاہیے اور اگر اینکی ایم جیتی ہے تو جو قانون کے مطابق ان کی حق بنتے ہیں لاؤن آرڈر اگر ان کے پاس آتا ہے سب کچھ آتا ہے ملنا چاہیے اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایکسکلوسیو ہو اور جو سندھ کی حکومت ہے اس کا اس میں کوئی رول نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے بلکل بات آپ کی کہ ایمکی ایم جو ہے جب وہ رول کرتی ہے تو اس میں اس وقت امن ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی دوسری کمیونٹیز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اور وہ فیڈل گورنمنٹ کر سکتی ہے اور یہ بیلنس ایک اسٹیبلش کرنا پڑے گا افسوس اس بات کا ہے کہ وہ بیلنس نہیں اسٹیبلش ہو رہا ہے یہ لوکل باڈی الیکشن ہو جائیں اگر ایمکی ایم جیتی ہے تو ایمکی ایم کے حوالے یہ کیا جائے جو کچھ ہے میں بالکل اگری کرتا ہوں ہونا چاہیے ایسے اور پھر ذمہ داری بھی ٹھرانی چاہیے سری صاحب ڈاکٹر اماناللہ صاحب ہے ہمارے ساتھ کراچی سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم سر جی اماناللہ صاحب جی سر میں سب سے پہلے تو صدر صاحب کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں صدر صاحب کو ہم ذرا کراچی کے اوپر تھوڑی توجہ دینا چاہ رہے تھے اماناللہ صاحب صدر صاحب سہریں کر رہے ہیں چھوڑیں ان کو بہت بات ہو چکی کراچی کی کوئی بتائیے ہمیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں کراچی میں جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو اقتدار کے نشے میں اندہ بنا دیا ہوا ہے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے جو ایم پی اے شہید ہوا ہے وہ بھی اللہ کا ایک بندہ تھا اور جو رکشے والا نان بھائی مزدور مر رہا ہے وہ سب بندہ ہیں خدا ہیں تو اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہے کیوں اس طرح سے کیا جاتا ہے کیوں اتنا ایک دوسرے کیوں نہیں تو آپ بتائیے نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کسی طرف کی جنگ کس لیے ہو رہی ہے آپ کراچی کے رہنے والے آپ ہی بتائیے مقصد کیا ہے اس کا مقصد جب ہم ان کے ٹی وی شوز دیکھتے ہیں ایسے جس طرح سے فوزیا وحاب صاحبہ وہ بلکل جس طرح سے مسکرہ رہی آج کے پروگرام میں کسی میں بیٹی ہوئی تھی ان کو تو بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اثر ہی مجھے بتائیے فوزیا وحاب تو نہیں کر رہی نا وہ مسکرہ رہی ہیں وہ کیوں مسکرہ رہی ہیں ان سے پوچھ لیں گے آپ مجھے بتائیے یہ ایک دوسرے کو جو مار رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے آپ کراچی میں رہنے والے ہیں میں کہتا ہوں جس طرح سے پچھلی دفعہ ایکشن لیا گیا جس طرح سے پچھلی دفعہ یہ کہا گیا ہے تو ہو سکتا ہے ختم بلکل ختم ہو سکتا ہے اگر یہ پاور دی جائے یہ سب کچھ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے کیوں ان دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ بیان بیازی اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا آپ چاہیں گے کہ ہم فوج کو بیٹ دے کراچی گورنر ضرور لگا دیں گورنر صاحب کو تبدیل کر دیا جائے فوجی گورنر لگا دیں میں تو کہتا ہوں کہ کچھ بہتر تھا کچھ تو بہتر تھا کچھ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ تو دینا اب تو ریسپیکٹ ختم ہو گئی ہے ہر ایک وہ یہ سوچ رہا ہے بس میں اپنے بڑی میرے پانی نہیں سیڈی صاحب بریک کی طرف چلتے ہیں ہم ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے ابھی تک جو بات سیڈی صاحب نے کہی ہے وہ یہی ہے ہمارے کالرز کہہ رہے ہیں یہی بات ہے کہ یہی پاور دی جائے پاور زلفقار مرزا صاحب کے پاس ہے ان کو پاور استعمال کرنے سے کون روک رہے ہیں یہ سوال بھی سیڈی صاحب سے کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا